ہمیں ابن مبارک نے حدیث بیان کی ہمیں عبیداللہ نے نافع سے خبر دی کہا انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نحما سے خبر دی انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرِ اسود سے حجرِ اسود تک تین چکروں میں رمل کیا اور باقی چار میں چلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرِ اسود سے حجرِ اسود تک تین چکروں میں رمل کیا اور باقی چار میں چلے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار اکاون سلیم بن احضر نے عبید اللہ بن عمر سے مذکورہ بالا سنک کے ساتھ حدیث بیان کی کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے حجر اسود سے حجر اسود تک رمل کیا اور بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار باون عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب نے کہا ہمیں حدیث بیان کی جبکہ یاہیہ نے کہا اور الفاظ انہی کہیں میں نے مالک کے سامنے قیرات کی کہ جعفر بن محمد نے اپنے والد سے انہوں نے جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت کی انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے حجر اسود سے دوبارہ وہاں تک پہنچنے تک تین چکروں میں رمل کیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ترے پن عبداللہ بن وحب نے کہا مجھے مالک اور ابن جوریج نے خبر دی انہوں نے جعفر بن محمد سے انہوں نے اپنے والد محمد باقر سے انہوں نے جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چکروں میں حجر اسود سے حجر اسود تک رمل کیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چوون عبدالواحد بن سیاد نے ہمیں حدیث سنائی کہا ہمیں جریری نے ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت کی کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے عرض کی آپ کی کیا رائے ہے بیت اللہ کا تواف کرتے ہوئے تین چکروں میں رمل اور چار چکروں میں چلنا کیا یہ سنت ہے کیونکہ آپ کے قوم یہ سمجھتی ہے کہ یہ سنت ہے کہا انہوں نے فرمایا انہوں نے صحیح بھی کہا اور غلط بھی میں نے کہا آپ کے جملے کا کہ انہوں نے درست بھی کہا اور غلط بھی کیا مطلب ہے انہوں نے فرمایا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو مشرکوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ ہی مدینہ کی ناموافق آبو حوا بخار اور کمزوری کے باعث بیت اللہ کا تواف نہیں کر سکتے کفار آپ سے حسد کرتے تھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے کہا ان کی بات سن کر آپ نے انہیں یعنی صحابہ اکرام رسوان اللہ علیہ مجمعین کو حکم دیا کہ تین چکروں میں رمل کرو اور چار چکروں میں عام رفتار سے چلو ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے کہا میں نے ان یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے عرض کی مجھے سوار ہو کر صفحہ مروہ کی صحیح کرنے کے متعلق پر بتائیے کیا وہ سنت ہے کیونکہ آپ کے قوم کے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سنت ہے انہوں نے فرمایا انہوں نے صحیح بھی کہا اور غلط بھی میں نے کہا اس بات کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے صحیح بھی کہا اور غلط بھی انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں کا جھمکٹا ہو گیا وہ سب آپ کو دیکھنے کے خواہش مند تھے اور ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حتیٰ کہ نوجوان عورتیں بھی گھروں سے نکلیں ابن عباز رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ہٹانے کے لیے لوگوں کو مار نہیں جاتا تھا جب آپ کے راستے پر لوگوں کا ٹھٹا لگ گیا تو آپ سوار ہو گئے کچھ حصے میں چلنا اور کچھ میں سعی کرنا یعنی تیز چلنا ہی افضل ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں یہی کرنا چاہتے تھے یزید بن زرعی طمیمی نے حدیث بیان کی کہا ہمیں جریری نے اسی سنہ سے خبر دی البتہ اس نے یہ کہا کہ اہل مکہ حاصد لوگ تھے یہ نہیں کہا کہ وہ آپ سے حضرت کرتے تھے ابن ابی حسین نے ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ کے قوم کا خیال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے تواف میں اور صفا و مربع کے درمیان میں رمل کیا تھا اور یہ سنت ہے انہوں نے فرمایا انہوں نے صحیح بھی کہا اور غلط بھی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ستاون عبد الملک بن سعید بن عبجر نے ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میرا خیال ہے کہ میں نے حجت البدا کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا انہوں نے کہا ان کی صفت تمہیں کس طرح نظر آئی بیان کرو میں نے عرض کی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مربع کے پاس اونے پر سوار دیکھا تھا اور آپ کو دیکھنے کے لئے لوگوں کا بہت حجوم تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے لوگوں کو آپ سے دور ہٹانے کے لئے دکھے دیے جاتے تھے نہ انہیں ڈانٹا جاتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 3058 سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عمر قضاء کے لئے مکہ آئے تو انہیں یسرب یعنی مدینہ کے بخار نے کمزور کر دیا تھا مشرقین نے کہا کل تمہارے ہاں ایسے لوگ آ رہے ہیں جنہیں بخار نے کمزور کر دیا ہے اور انہیں اس سے بڑی تکلیف پہنچی ہے اور وہ لوگ حاتیم کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یعنی اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حکم دیا کہ بید اللہ کے تین چکروں میں چھوٹے قدموں کی تیز مضبوط چال چلیں اور دونوں یمانی کونوں کے درمیان عام چال چلیں تاکہ مشرقوں کو ان کی مضبوطی نظر آ جائے یعنی مسلمانوں کی مضبوط چال دے کر مشرقوں نے کہا یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا کہ انہیں بخار نے کمزور کر دیا ہے یہ تو فلان فلان سے بھی زیادہ مضبوط ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے کہا انہیں پورے چکروں میں رمل نہ کرنے کا حکم دینے سے آنکو محض اس شفقت نے روکا جو آپ ان سے فرماتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار انسٹھ عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ مربع کی سعی اور بیت اللہ کے تواف میں رمل صرف مشرقین کو اپنے قوم کی طاقت اور قوت دکھانے کے لئے کیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ساٹھ لئیس نے ابن شہاب سے انہوں نے سالم بن عبداللہ سے انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت کی انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو یمانی کونوں کے علاوہ بیت اللہ کی کسی حصے کو چھوٹے نہیں دیکھا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سٹھ یونس نے ابن شہاب سے انہوں نے سالم سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکن اسود یعنی حجر اسود والے کونے اور اس کے ساتھ والے کونے کے علاوہ جو کہ بلو جمحہ کے گھروں کی جانب ہے بیت اللہ کے کسی اور کونے کو نہیں چھوٹے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار باسٹھ خالد بن حارس نے ابیت اللہ سے انہوں نے نافے سے انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت کی انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود اور رکن یمانی کے علاوہ کسی اور کونے کا استلام نہیں کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تری سٹھ ہمیں یہیہ نے عبداللہ سے روایت بیان کی کہا مجھے نافے نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے حدیث بیان کی فرمایا میں نے مشکل ہو یا آسانی اس وقت سے ان دونوں رکنوں یعنی رکن یمانی اور حجر اسود کا استلام نہیں چھوڑا جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں کا استلام کرتے یعنی ہاتھ یا ہونٹوں سے چھوٹے ہوئے دیکھا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چون سٹھ عبداللہ نے نافے سے روایت کی کہا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ کو دیکھا کہ وہ حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے چھوٹے پھر اپنے ہاتھ کو چوم لیتے انہوں نے کہا میں نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا اس وقت سے اسے ترک نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار پین سٹھ عبود تفیل بقری رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے سنا وہ فرما رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ دو یمانی کناروں یعنی رکنے یمانی اور حجر اسود کے علاوہ کسی اور کنارے کو چھوٹے ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چھے سٹھ مجھے حرملا بن یحییٰ نے حدیث سنائی کہا ہمیں ابن وحب نے خبر دی کہا مجھے یونس اور عمر نے خبر دی اسی طرح مجھے حارون بن سعید عیلی نے حدیث بیان کی کہا ابن وحب نے عمر سے خبر دی انہوں نے ابن شہاب سے انہوں نے سالم سے روایت کی انہوں نے سالم سے روایت کی کہ ان کے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے انہیں حدیث بیان کی کہا ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے حجر عزبت کو بوسا دیا اور فرمایا ہاں اللہ کی قسم میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ وہ تمہیں بوسا دیتے تھے تو میں تمہیں کبھی بوسا نہ دیتا حارون نے اپنی روایت میں کچھ اضافہ کیا عمر نے کہا مجھے زید بن اسلم نے اپنے والد اسلم سے اسی کے ماند روایت کی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار سٹھ سٹھ نافے نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے حجر عصود کو بوسا دیا اور کہا میں تجھے بوسا دیتا ہوں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تُو ایک پتھر ہے لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا وہ تجھے بوسا دیتے تھے اس لئے میں بھی بوسا دیتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار اٹھ سٹھ ہمیں خالف بن حشام مقدبی ابو کامل اور قطعبہ بن سعید سب نے حماد سے حدیث بیان کی خالف نے کہا ہمیں حماد بن زید نے آسی محول سے حدیث بیان کی انہوں نے عبداللہ بن سرجس سے روایت کی کہا میں نے سر کے اگلے حصے سے اڑے ہوئے بالوں والے یعنی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نمہ کو دیکھا وہ حجر اسود کو بوسا دیتے تھے اور کہتے تھے اللہ یہ قسم میں تجھے بوسا دے رہا ہوں اور بے شک میں جانتا ہوں کہ تُو ایک پتھر ہے تُو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع اگر ایسا نہ ہوتا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسا دیتے دیکھا تھا تو میں تجھے بوسا نہ دیتا مقدمی اور ابو کامل کی روایت میں اڑے ہوئے بالوں والوں کے بجائے آگے سے چھوٹی سی گنج والے کو دیکھا کہ الفاظ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار انتر عابیس بن ربیہ سے روایت ہے کہا میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجر اسود کو بوسا دیتے ہوئے دیکھا وہ فرما رہے تھے بلہ شبا میں نے تجھے بوسا دیا ہے اور میں جانتا ہوں کہ تُو ایک پتھر ہی ہے اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسا دیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تمہیں کبھی بوسا نہ دیتا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ستر سوید بن غفالہ سے روایت ہے کہا میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے حجر اسود کو بوسا دیا اور اسے چمٹ گئے اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ تم سے بہت قریب ہوتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار اکتر عبد الرحمن نے صفیان سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی اور کہا لیکن میں نے ابو القاسم کو دیکھا وہ تم سے بہت قریب ہوتے تھے انہوں نے وہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے چمٹ گئے کے الفاظ نہیں کہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار بہتر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا میں اون پر تواف فرمایا اور آپ اپنی ایک سرے سے مڑی ہوئی چھڑی سے حجر اسود کا استلام فرماتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تہتر علی بن مسیر نے ہمیں حدیث سنائی انہوں نے ابن جوریت سے انہوں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا میں اپنی سواری پر بیت اللہ کا تواف فرمایا آپ اپنی چھڑی سے حجر اسود کا استلام فرماتے تھے سواری پر تواف اس لیے کیا تاکہ لوگ آپ کو دیکھ سکیں اور آپ لوگوں کو اوپر سے دیکھیں لوگ آپ سے سوال کر لیں کیونکہ لوگوں نے آپ کے اردگرد حجوم کر لیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چوہتر علی بن خشرم نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں عیسی بن یونس نے ابن جوریت سے خبر دی نیز ہمیں عبد بن حمیر نے حدیث بیان کی کہا ہمیں محمد یعنی ابن بکر نے حدیث بیان کی کہا ابن جوریت نے ابو زبیر سے خبر دی کہ انہوں نے جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ کو کہتے ہوئے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدد الودا کے موقع پر بیت اللہ اور صفہ مروہ کا تواف اپنی سواری پر کیا تاکہ لوگ آپ کو دیکھ سکیں اور آپ اوپر سے لوگوں کو دیکھ سکیں اور لوگ آپ سے سوال کر سکیں کیونکہ لوگوں نے ہر طرف سے اجزہام کر کے آپ کو چھپا لیا تھا ابن خشرم نے بتایا کہ وہ آپ سے سوالات پوچھ سکیں کہ الفاظ روایت نہیں کیے ابن خشرم نے کہا تاکہ وہ آپ سے سوالات پوچھ سکیں کہ الفاظ روایت نہیں کیے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار پچتر حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا میں اپنے اون پر قابے کے اردگیر تواف فرمایا آپ اپنی مڑے ہوئے سرے والی چھڑی سے حجرِ اسوط کا استلام فرماتے تھے اس لئے کہ آپ کو یہ بات نابسند تھی کہ آپ سے لوگوں کو مار کر ہٹایا جائے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چھہتر ابو تفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ بیت اللہ کا تواف فرما رہے تھے آپ اپنے مڑے ہوئے سرے والی چھڑی سے حجرِ اسوط کا استلام کرتے تھے اور اس چھڑی کو بوسہ دیتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ستتر حضرت ام سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوا کیا کہ میں بیمار ہوں تو آپ نے فرمایا سبار ہو کر لوگوں کے پیچھے سے تواف کر لو انہوں نے کہا جب میں نے تواف کیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی ایک جانب نماز ادا فرما رہے تھے اور نماز میں وَالطُّهُورِ وَكِتَابِمْ مَسْطُّورِ کی تلاوت فرما رہے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار اٹھتر ہمیں ابو معابیہ نے حشام بن اروہ سے خبر دی انہوں نے اپنے والد اروہ بن زبیر سے انہوں نے حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی میرا خیال ہے کہ اگر کوئی شخص صفہ مربع کی مابین سعی نہ کرے تو اسے کوئی نقصان نہیں یعنی اس کا حج و عمرہ درست ہوگا انہوں نے پوچھا وہ کیوں میں نے حرس کی کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شخص صفہ مربع اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں آخر تک یعنی پھر کوئی حج کرے یا عمرہ تو اس کو کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا تواف کرے اور جس نے شوق سے کوئی نیکی کی تو اللہ قدردان ہے سب جانتا ہے انہوں نے جواب دیا جو شخص صفہ مربع کے مابین سعی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کا حج اور عمرہ مکمل نہیں فرماتا اگر بات اسی طرح ہوتی جس طرح تم کہہ رہے ہو تو اللہ کا فرمان یوں ہوتا اس شخص پر کوئی گناہ نہیں جو ان دونوں کو تواف نہ کرے کیا تم جانتے ہو کہ یہ آئیت کس بارے میں نازل ہوئی تھی بلا شبا جاہلیت میں انسار ان دو بوتوں کے لیے احرام بانتے تھے جو سمندر کے کنارے پر تھے جنہیں عصاف اور نائل آگا جاتا تھا پھر وہ آتے اور صفہ مربع کی سعی کرتے پھر سر منڈا کر احرام کھول دیتے جب اسلام آیا تو لوگوں نے جاہلیت میں جو کچھ کرتے تھے اس کی وجہ سے ان دونوں یعنی صفہ مربع کا تواف کرنا برا جانا کیونکہ وہ جاہلیت میں ان کا تواف کیا گرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی بلا شبہ صفہ مربع اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں آخر آئے تک فرمایا تو لوگوں نے پھر سے ان کا تواف شروع کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار اونا سے ابو عسامہ نے ہمیں حدیث پیان کی کہا ہمیں حشام بن عروہ نے حدیث پیان کی کہ مجھے میرے والد عروہ بن زبین نے خبر دی کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے عرض کی میں اس بات میں اپنے اوپر کوئی گناہ نہیں سمجھتا کہ میں حج و عمرہ کے دوران میں صفہ مربع کے درمیان سعیئی نہ کروں انہوں نے فرمایا کیوں میں نے عرض کی اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا شبہ صفہ مربع اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں پھر جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا تواف کرے انہوں نے فرمایا اگر قرآن کی آیت کا وہ مفہوم ہوتا جو تم کہتے ہو تو یہ حصہ اس طرح ہوتا اس شخص پر کوئی گناہ نہیں جو ان دونوں کا تواف نہ کرے اصل میں یہ آیت انسار کے پاس لوگوں کے متعلق نازل ہوئی وجہلیت میں جب تلبیہ پکارتے تو منات بھد کا تلبیہ پکارتے تھے اور اس وقت کے عقیدے کے مطابق ان کے لئے صفا مروعہ کا تواف حلال نہ تھا جب وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پر آئے تو اہاب سے اپنی اسی پرانے عمل کا ذکر کیا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آئے نازل فرمائی مجھے اپنی زندگی دینے والے کے قسم اللہ تعالیٰ اس شخص کا حج پورا نہیں فرماتا جو صفا مروعہ کا تواف نہیں کرتا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار اسی سفیان نے ہمیں حدیث سنائی کہا میں نے زہری سے سنا وہ اروہ بن زبیر سے حدیث پیان کر رہے تھے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص جس نے حج و عمرے میں صفا مروعہ کا تواف نہیں کیا اس پر کوئی گناہ ہوگا اور مجھے بھی کوئی برواں نہیں کہ میں صفا مروعہ کا تواف کروں یا نہ کروں انہوں نے جواب دیا بھانجے تم نے جو کہا وہ کتنا غلط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تواف کیا اور تمام مسلمانوں نے بھی کیا یہی حج اور عمرے کا طریقہ قرار پایا اصل میں جو لوگ منات تاغیہ اصل میں جو لوگ منات تاغیہ بودھ کے لیے جو کہ مشلل میں تھا احرام بانتے تھے وہ صفا مروعہ کے ماں بہن تواف نہیں کرتے تھے جب اسلام آیا تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے مطالق سوال کیا تو اللہ عز و جل نے یہ آئین نازل فرمائی بلا شبا صفا اور مروعہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں بس جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا تواف کرے اگر وہ بات ہوتی جس طرح تم کہہ رہے ہو تو آیت کے الفاظ اس طرح ہوتے تو اس پر کوئی گناہ نہیں جو ان دونوں کا تواف نہ کرے زہری نے کہا میں نے اس بات کا ذکر جو عروہ سے سنی تھی ابو بغر بن عبد الرحمن بن حارس بن حیشام سے کیا انہیں یہ بات بہت اچھی لگی انہوں نے فرمایا بلا شبا یہی تو علم ہے میں نے بھی کئی اہل علم سے سنا وہ کہتے تھے عربوں میں سے جو لوگ صفہ مروہ کے درمیان تواف نہ کرتے تھے وہ کہتے تھے ان دو پتھروں کے درمیان تواف کرنا تو جاہلیت کے معاملات میں سے تھا اور انسار میں سے کچھ اور لوگوں نے کہا ہمیں تو صرف بیت اللہ کے تواف کا حکم دیا گیا ہے صفہ مروہ کے مابین تواف کا تو حکم نہیں دیا گیا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی بلا شبا صفہ مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں ابو بکر بن عبد الرحمن نے کہا مجھے لگتا ہے یہ آیت ان دونوں طرح کی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار اکاسی اوقیل نے ابن شہاب سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے عروہ بن سبیہ نے خبر دی کہا میں نے حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اور آگے اسی یعنی صفیان کی ابن حشاب سے روایت کی ماند حدیث بیان کی اور اپنی حدیث میں کہا جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اس عمل کے متعلق سوال کیا تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو صفہ مروہ کا تواف کرنے میں حرج محسوس کیا گرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی بلا شبہ صفہ مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں تو جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا تواف کرے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان دونوں کے مابین تواف کا طریقہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا کسی کو اس بات کا حق نہیں کہ ان دونوں کے درمیان تواف کو ترک کرتے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار بے آسی یونس نے ابن شہاب سے انہوں نے عربہ بن زبیر سے روایت کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ اسلام لانے سے قبل منات کا تلبیہ پکارا کرتے تھے اور اس بات میں صحیح حرج محسوس کرتے تھے کہ وہ صفہ مروع کے مابین تواف کریں در حقیقت یہ طریقہ ان کے آباؤ و اجداد میں راج تھا کہ جو بھی منات کے لئے احرام باندے وہ صفہ مروع کا تواف نہیں کرے گا ان لوگوں نے جب یہ اسلام لائے تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی بلا شبہ صفہ مروع اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں تو جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں کا تواف کرے اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اللہ قدردان ہے سب جاننے والا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ترازی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے کہا انسار صفہ مروع کے درمیان تواف کرنا نا پسند کرتے تھے یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی بلا شبہ صفہ مروع اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں تو جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا تواف کرے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چوراسی ہمیں یحییٰ بن سعید نے ابن جوریز سے حدیث بیان کی کہا مجھے ابو زبین نے خبر دی کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے سنا وہ فرما رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے صفہ مروع کے ایک بار کے تواف یعنی صحیح کے سوا کوئی اور تواف نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار پچاسی ہمیں محمد بن بکر نے خبر دی کہا ہمیں ابن جوریز نے اسی سنت کے ساتھ اس کے ماند حدیث بیان کی اور کہا سوائے ایک بار کے تواف یعنی پہلے تواف کے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چھے ایسی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نوہ کے آزاد کردہ غلام قرائب نے حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نوہ سے روایت کی کہا عرافہ سے واپسی کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونڈی پر سوار ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف والی اس گھاٹی پر پہنچے جو مزدلیفہ سے ذرا پہلے ہے آپ نے اپنا اونڈ بٹھایا پیشاب سے فارغ ہوئے پھر واپس تشریف لائے تو میں نے آپ کے ہاتھوں پر وضو کا پانی ڈالا آپ نے حلقہ وضو کیا پھر میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز آپ نے فرمایا نماز آگے یعنی مزدلیفہ میں ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے حتی کہ مزدلیفہ تشریف لائے اور نماز ادا کی پھر اگلے دن مزدلیفہ کی صبح حضرت فضل بن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونڈی پر سوار ہوئے قرائب نے کہا مجھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فضل رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ پہنچنے تک قلبیہ پکارتے رہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ستات ادا نے خبر دی کہا مجھے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجتلفہ سے فضل رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ اون نے پر سوار کیا پھر کہا مجھے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی فضل رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ عقبہ کو کنکریہ مارنے تک مسلسل تلبیہ پکارتے رہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار اٹھ سی ابن عباس رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو معبد نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونڈنے پر پیچھے سوار تھے آپ نے عرفہ کی شام اور مضدلفہ کی صبح لوگوں کے چلتے وقت انہیں تلقین کی سکون سے چلو اور آپ اپنی اونڈنے کو تیز چلنے سے روکے ہوئے تھے حتیٰ کہ وادی محصر میں داخل ہوئے وہ منہ ہی کا حصہ ہے آپ نے فرمایا تم دو انگلیوں کے درمیان رکھ کر ماری جانے والی کنکریاں ضرور لے لو جن سے جمبرہ اقبہ کو رمی کی جائے گی فضل بن عباس رضی اللہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ جمبرہ اقبہ کو کنکریاں ماننے تک مسلسل تلبیہ پکارتے رہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نوازی ابن جوریت سے روایت ہے کہا مجھے ابو زبیر نے اسی سنت کے ساتھ حدیث مان کی انہوں نے اپنی حدیث میں یہ ذکر نہیں کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ جمبرہ اقبہ کو کنکریاں مارنے تک مسلسل تلبیہ پکارتے رہے البتہ اپنی حدیث میں یہ اضافہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کر رہے تھے جیسے انسان اپنی انگلیوں سے کنکر پھینکتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3090 ابو احوص نے حسین سے حدیث بیان کی انہوں نے کسیر بن مدرک سے انہوں نے عبدالرحمان بن یزید سے روایت کی انہوں نے کہا عبداللہ رضی اللہ تعالی ابن مسعود نے جب ہم مجدلیفہ میں تھے کہا میں نے اس حسین سے سنا جن پر سورہ بقرہ نازل کی گئی وہ اس مقام پر اللہ لبائک کہہ رہے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 3091 حشیح نے کہا ہمیں حسین نے قصیر بن مدرک اشجاعی سے خبر دی انہوں نے عبدالرحمان بن یزید سے روایت کی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی ابن مسعود نے مجدلیفہ سے لوٹتے وقت تلبیہ کہا تو کہا کیا کیا یہ آرابی یعنی بددو ہیں اس پر عبداللہ رضی اللہ تعالی نے کہا کیا یہ لوگ بھول گئے ہیں یا گمرا ہو گئے ہیں میں نے اس حسی سے سنا جن پر سورہ بقرہ نازل کی گئی وہ اس جگہ پر اللہ ہم لبائی کہ رہے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 3090 صفیان نے ہمیں حسین سے اسی سنہ کے ساتھ یہی حدیث پیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3093 زیاد بقائی نے حسین سے حدیث پیان کی انہوں نے کسیر بن مدرک عشیعی سے انہوں نے عبد الرحمن بن یزید اور اسود بن یزید سے روایت کی دونوں نے کہا ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی سے سنا وہ مزدلیفہ میں فرما رہے تھے میں نے اس ہستی سے سنا جن پر سورہ بقرہ نازل کی گئی آپ اسی جگہ لبائک اللہ ہم لبائی کہہ رہے تھے یہ کہہ کر انہوں یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے تلبیہ پکارا اور ہم نے بھی ان کے ساتھ تلبیہ پکارا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چورانوے ہم سے یحییٰ بن سعید نے حدیث بیان کی انہوں نے عبداللہ بن عبی سلامہ سے انہوں نے عبداللہ بن عبداللہ بن عمر سے انہوں نے اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نمہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم کے ہمرا مینہ سے عرفات گئے تو ہم میں سے کوئی تلبیہ پکارنے والا تھا اور کوئی تکبیر کہنے والا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار پچانوے عمر بن حسین نے عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عمر سے اور انہوں نے اپنے والی سے روایت کی انہوں نے کہا عرفہ کی صبح ہم رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم کے ساتھ تھے ہم میں سے کوئی تکبیر کہنے والا تھا اور کوئی لا الہ اللہ کہنے والا تھا البتہ ہم تکبیر کہہ رہے تھے عبداللہ بن عبی سلام نے کہا میں نے کہا اللہ کے قسم تم پر تعجب ہے تم نے ان سے یہ کیوں نہ پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ کو کیا کرتے ہوئے دیکھا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 3096 یہیہ بن یہیہ نے ہمیں حدیث سنائی کہا میں نے امام مالی کے سامنے قیرات کی کہ محمد بن ابی بکر سقافی سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی نے جب وہ دونوں صبحوں کے وقت مینہ سے عرفہ جا رہے تھے دریافت کیا آپ اس عرفہ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے ذکر و عبادت کر رہے تھے انہوں نے کہا ہم اسے تحلیل کہنے والا لا الہ الا اللہ کہتا تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاتا تھا اور تکبیر کہنے والا تکبیر کہتا تو اس پر بھی کوئی نکیر نہ کی جاتی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ستانوے موسیٰ بن اقبا نے آپ اس دن میں تلبیہ پکارنے کے بارے میں کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا میں نے یہ سفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آکھے صحابہ کی معیت میں کیا تو ہم میں سے کچھ تکبیر کہنے والے تھے اور کچھ لا الہ اللہ کہنے والے اور ہم میں سے کوئی بھی اپنے ساتھی کے عمل پر عیب نہیں لگاتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 3098 یحییٰ بن یحییٰ نے ہمیں حدیث سنائی کہا میں نے امام مالی کے سامنے قیرات کی کہ موسیٰ بن اقبا سے روایت ہے انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کے آزاد کردہ غلام قرائب سے اور انہوں نے حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی نمہ سے سنا کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم عرف روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب گھاٹی کے پاس پہنچے تو سواری سے نیچے اترے پیشاب سے فارغ ہوئے پھر وضو کیا اور زیادہ تکمیل کے ساتھ وضو نہیں کیا میں نے خوب اچھے طرح وضو کیا پھر نماز کے لئے اقامت کہی گئی آپ نے مغرب کی نماز ادا کی پھر ہر شخص نے اپنے اون کو اپنے پڑاؤ کی جگہ میں بٹھایا پھر عشاء کی اقامت کہی گئی تو آپ نے وہ پڑھی اور دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نفل نماز نہیں پڑھی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نانوے یہی بن سعید نے زبیر کے مولا موسی بن اقبا سے اسی سنہ سے روایت کی کہ حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالی نے کہا عروا سے واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لئے پڑھیں گے فرمایا نماز پڑھنے کا مقام تمہارے آگے مستلیفہ میں ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار ایک سو